پچھلے کچھ جنوں سے بیہار کی راجنیتک فضا میں ایک بات کی سب بکاہٹ ہو رہی تھی کہ نیتیش کمار پھر سے پالا بدلنے والے ان کا یاسو پر مکہ منتری نیتیش کمار نے پون اوہرام لگا دیا بی جے پی کی راشتری ادھیکس جے پی نڈا کے سامنے نیتیش کمار نے کہا کہ اب ادھر جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ بیہار انڈی اے میں سب کی کھراک ہے یعنی کہ all is well جے پی نڈا بیہار کے دورے پر ہے اور بیہار کے دورے پر نیتیش کمار نے ان سے ملاقات تھی اور جس طرح کی چرچائیں چل رہی تھی کہ نیتیش کمار پھر سے پالا بدل سکتے ہیں کیونکہ اپنی راجنیتک جیون میں ہم نے دیکھا نیتیش کمار کو کئی بار ادھر 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 وہ کرتے رہے ہیں لیکن اب جب جے پی نڈا سے ملاقات ہوئی کہ پھر انہوں نے صاف کیا کہ اب ادھر جانے کا من نہیں ہے یعنی کہ اپنی طرف سے سپشٹ کر دیا تو وہ کئی نہیں جا رہے ہیں ان ڈی اے میں ہی رہیں گے ہم سے گلتی کیا دوبار ہم کبھی انہوں کو ساپ کیے اور پھر بعد میں ہٹا دیا ہم کبھی ادھر ادھر نہیں جائیں ہم نے شروع سے ساتھ سے بتائیے میرا رشتہ تھا 1995 سے بیچ میں کبھی دوبار ادھر ادھر گلتی ہوئی اور اب کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگا ہوگا لیکن اگر دیکھ لیجئے کبھی کوئی کام کیا تھا جی لوگ لیکن بھکشوں سب کی پرچہ چھپتا رہا تمہار کل دیکھتے ہیں بیہار کی اکھوار میں ڈلی کے اکھوار میں بھی چھپا رہا تھا کوئی کام کیا ہے کیا جو بھی کام کیا ہے ہم ہی لوگ ایک ساتھ تھے ہم لوگ انہیں بیو میں مل کر کے سارا کام کیا ہے یہاں اور اسی کے چلتے ہوگا ہے لوگ اپنا ادھر سے ادھر جو بھی لیا اس بیچ آر جیڈی کی اور سے نیتیش کمار کی اس صفائی پر تنج کسا گیا ہے بیہار کی جنتہ کا وشواص نیتیش کمار ہو چکے ہیں یہ آر جیڈی نے کہا دیکھیں آج ایک بار پھر سے آدھر نیتیش کمار جی بی جے پی کے راشتی آدھر نیتیش کمار جی کب کہاں جائیں گے کس کے ساتھ جائیں گے کئی سے راج چلا رہے ہیں یہ سب بیہار کی جنتہ جانتی ہے اب آدھر نیتیش کمار جی کی بشواصنیتہ سماپت ہو گئی ہے اب کوئی راجنیتی میں فیکٹر نہیں رہے بیہار کی جنتہ ہے تیار اب ہے جنتہ کو انتجار جلد بنے تیجسی سرکار اب بار بار یہ صفائی ان کو دینا پڑ رہا ہے جنتہ کا سنکہ آرسک اور بوسہ جا رہا ہے لیکن اب آدھر نیتیش کمار جی کا جو راجنیتی میں جو بشواصنیتہ تھا وہ سماپت ہو گیا بچا ہی نہیں اس لئے اب ان کا کوئی سود نہیں لے رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں گلتی ہو گئی تو آدھر نیتیش کمار جی ہم لوگوں کے ساتھ انڈیا کچواندن میں تھے تو بی جے پی کے لئے کیا کیا کہا رہے تھے بی جے پی کے ساتھ گئے گلتی ہو گئی ہے بی جے پی کوئی کام نہیں کر رہا ہے پڑکا جھٹھا پارٹی ہے نکٹی میں مل جائیں گے بی جے پی میں نہیں جائیں گے سب گلت ثابت ہوا تو پھرہ ان کے باتوں کا ان پر کیا پتی کریا دینا مکھے منتری نیتیش کمار کے ایک بیان کے بعد بیہار میں رازنیتیک آروپ پرتیاروپ کا دور تیج ہو چکا ہے دراصل مکھے منتری نیتیش کمار نے کہا کہ ان سے گلتی ہوئی کہ وہ دو بار آر جی ڈ کے ساتھ گئے لیکن یہ گلتی اب جیون میں پھر سے ہونے والی نہیں ہے اور اسی کو لے کر آر جی ڈ ہملاور ہے اور اس کا کہنا ہے کہ نیتیش کمار کتنی بار گلتی کریں گے انہوں نے بی جے پی کے لیے بھی کہا تھا کہ مر جائیں گے مٹ جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے لیکن بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے اب اس پر پرتیقریہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے سینئر سپوکس پرسن ہے ارون سنگھ کیسے اس بیان کو آپ دیکھتے ہیں دیکھئے ماننیے مکھ منتری جی کا بھارتی جنتہ پارٹی سے سو بھاوی کی گٹھ بندان ہے دل کا گٹھ بندان ہے آتما کا گٹھ بندان ہے اور بکاس کا اور راشت باد کا گٹھ بندان ہے وہ چری لالو جی کے بہت آگرہ پر گئے ہوں گے راجت میں لیکن راجت کی جو پرورتی ہے راجسی پرورتی جلادی سنسکریتی اور دلالوں سے بھرا ہوا دل اس میں وہ اپنے کو اسہج محسوس کیے اور پونہ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ انڈیا کا گٹھ بندان میں وہ آگئے ہیں اور آج وہ بیہار کے بکاس کا اتحاس لکھ رہے ہیں آج دیکھئے اتنا اُدھ گھاٹن ہوا بیہار میں راجت کبھی سوچا بھی تھا کیا کہ بیہار کائیسا نہ جارہا ہوگا بیہاری کہنا پھکر کی بات ہوگی ان کے سمجھ میں تو بیہاری کہنا میں سرماتے تھے لوگ لیکن آر جڈی کے نیتا بھی تو سوال واجب ہی اٹھا رہے ہیں کہ نیتیش کمار کی یادت رہی ہے کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں اور کیسے گارنٹی مان لیا جائے کہ اب وہ آپ کے ساتھ اٹھوٹ رہیں گے دیکھئے مانے نہیں ہے مکہ منتری جی کا اتحاس رہا ہے بکاس کرنا ہمارے دیش کے جسسوی پردھان منتری مانینی نریندر مودی جی کو پورا دنیا مانتی ہے کہ یہ بکاس پوروس ہے یہ جسسوی پوروسوں کا جو گٹھ بندھن ہے یہ بکاس کے لیے ہے بیہار کو بکاس کے راستے پر لے چل رہے ہیں اور بیہار دیش کے اگرانی راجیوں میں بکاس میں کھڑا ہوگا یہ ساتھ جیڈیو کے ورسپ نیتا ہے ہیمراج رام کیا کہیں گے نیتیش کمار جی نے بیان دیا آر جیڈی اس پر سوال اٹھا رہی ہے یہ سب سے پہلی بات کی نیتیش کمار جی کا نام کا مالا جب تک بپکش نہیں جپے گا تب تک اس کو میڈیا میں اسپیس نہیں ملتا ہے تو میڈیا میں اسپیس کے لیے اور اپنا پرچار کے لیے یہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتے رہتے ہیں اور نیتیش کمار جی کے نام کا مالا جبتے ہیں اور ابھی نیتیش کمار جی جو بیان دیئے اس بیان سے پہلے کیا استیتی تھی بیہار کی تو بیہار میں آپ ہواہوں کا بجار گرم تھا کہ سرکار بدلنے والی ہے تو گٹ بندھن بدلنے والا ہے اس طرح کا آپ ہواہوں کا بجار گرم تھا اور اس بجار کو گرم کرنے میں بپکش کے لوگ اور آر جیڈی کے لوگ زیادہ اگریسیب تھے جھوٹا پرچار کر رہے تھے اور یہ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ نیتیش کمار جی نے دو بار دے جسوی جی کو موقع دیا تھا کہ اب شدھر جائیں لیکن وہ شدھرنے والے شخص نہیں ہیں وہ اپنے آچرن سے اپنے بیوہار سے لیکن آر جیڈی یا جو بھی وپکش میں لوگ ہیں تو وہ کوئی غلط سوال تو اٹھا نہیں رہے ہیں کیونکہ دو دو بار آپ لوگ آر جیڈی کے ساتھ گئے اور تب نیتیش کمار نے کہا تھا کہ مٹی میں مل جائیں گے لیکن بھاجپا کے ساتھ نہیں جائیں گے پھر بھاجپا کے ساتھ آگے تو کیسے گارنٹی مان لیا جائے کہ اس بار آپ ان کے ساتھ ایسٹیٹک رہیں گے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ یعنی انڈیا کے ساتھ جو گٹھ بندن ہے یہ ہم کہہ شکتے ہیں پورے مجبوتی کے ساتھ بسواز کے ساتھ یہ نیچورل گٹھ بندن ہے چونکہ لمبے شمیہ سے جنتہ دلیو اور یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ گٹھ بندن رہا ہے اور اچھے طریقے سے کام کیے ہیں بیہار میں سرکار لمبے شمیہ سے دوہزار پانچ کے بعد سے رہا ہے اور اب تک سرکار چل رہی ہے اور زیادہ شمیہ انڈیا گٹھ بندن کے ساتھ ہی رہ کے کیا ہے بیہار کا بیکاس ہوا ہے اچھے طریقوں سے کام ہوا ہے اور دونوں پارٹیوں کے نیتہ یعنی انڈیا گٹھ بندن کے جتنے بھی گٹک دل رہے ہیں سب لوگ آپس میں تالمیل کر کے کام کیے ہیں موسیقی